یوت کانگریس کی طرف سے کین سرکار کو گھرنے کی پرجور کوشش کی جا رہی ہے بی بی شری نواز کی ادھکشتہ میں تمام کانگریس کے کار کرتا ہے اور نیتہ سبھی یہاں پر اکٹھا ہوا ہے یوت کانگریس کا یہ پروٹس ہے بڑے سے سوٹکیس میں ہزار پانچ سو جو دو ہزار کی نوٹ ہے وہ یہاں پر نظر آ جائیں گے نقلی نوٹ ہے اور یہاں پر اس بی آئی اور آئی سی کا پیسہ جو اڈانی گروپ لگایا گیا اس کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے یوت کانگریس کے تمام جو لوگ ہیں وہ گسے میں ہیں آپ لوگ یہاں پر پروٹس کر رہے ہیں پولیس آپ کو باہر نہیں جانے دی رہی ہے کیا کچھ مانگ کر رہے ہیں یہ لوگتانتر کو بھی کچلا جا رہے ہیں یہ مطروں کی سرکار ہے اور اب جنتہ اور بیپکس جب ان سے ان کی لوگت پر سوال کر رہے ہیں تو ان کو کچلنے کا کام کر رہی ہے کیا ایک لوگتانترک دیش کے اندر ہمیں اندولن کرنے کا بھی اتکار نہیں رہا مہدی جی چانچ سے کیوں اڈر رہے ہیں اگر مہدی جی اتنے ہی دودھ کے دلے ہوئے اڈانی جی تو وہ چانچ کروائیے نا جوئنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے کیوں اڈر رہے ہیں مہدی جی ایس بی آئی اور لائی سی کا پیسہ جس پرکار اڈانی جی کو لون کے روپ میں دیا جا رہا ہے اور بعد میں ماف کر دیا جاتا ہے اس پر جواب کون دے گا مہدی جی آپ لوگ سنسط سے لے کر سڑک تک آواز اٹھا رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ سرکار جی پی سی کا گٹھن کرے گی جائچ ہوگی دیکھئے جب انہوں نے تین کالے کانون لائے تھے تب بھی دیش میں کانگریس پارٹی کے لوگوں نے سڑک پر اتر کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے انہیں نیائے دلوائے لڑائی لڑی آج بھی ہم اس سکینڈل میں اس کانڈ میں ہم لوگ ادانی کانڈ میں ہم لوگ پورے دیش کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ آج پردان منطری جی کو سنسط میں جواب دینا پڑے گا ہم انہیں مجبور کریں گے اسی طرح دیش کی آوام سڑکوں پر اتر کر نیائے کی مانگ کرے گی گوہار کرے گی پروٹیسٹ کرے گی دھنے پردرشن کرے گی لیکن پردان منطری جی کا موں کھلوا کے رہے گی راہل گانی نے کل کہا لیکن پردان منطری سے جو سوال پوچھے گئے تو اس کے جواب نہیں دیئے تو کیا لگ رہا ہے راج سوا میں آج جواب مل پائے گا راہل گانڈی کو ویپکش کو اڈانی کے مدے پر دیکھئے جب سنسن میں اور سنسن میں